نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص زکاة نہیں دیتا قلب و روز قیامت اس کا مال ایک گنجی ساپ کی شکل میں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا مال اسی طرح اگر کوئی شخص زکاة نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے سے چیترے لٹک رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اس سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکاة نہیں دیتے اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے چیترے لٹک رہے ہیں اور کھانے کے لئے ان کو آگ والی گھانس دی جا رہی ہے توہر دیا جا رہا ہے اور وہ مال ان کے لئے عذاب بن گیا ہے زکاة نہ دینے کا یہ عذاب اسی طریقے سے جو شخص زکاة دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور ہماری دیوی روزی سے ہماری راہ میں خرچ کرو یعنی یہ مال کس کا ہے یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بندہ جو کہتا ہے یہ مال میرا ہے میں نے اسے کمایا ہے بڑی محنت سے کمایا ہے دن رات ایک کر کے کمایا ہے بے شک آپ نے دن رات ایک کیا ہو آپ نے محنت کی ہو اس کو حاصل کرنے میں لیکن یہ مال اللہ کا ہے اور آپ نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے